اسلام علیکم تو آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع ابھی تک جن بھائیوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہاں چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تو آج ہم اس ولاگ میں جس ٹاپک پر بات کریں گے جی وہ یو ای کا لسنس کا پرسیجر کیا ہوتا ہے اور آپ لسنس میں آپ کو کتنی دیر لگ سکتی ہے اور لسنس کا کیا ٹوٹل پرسیجر کیا ہے تو سب سے پہلے تو اگر آپ کسی بھی ویزے پہ ہیں صرف ویزر ویزا چھوڑ کے آپ آزاد ویزا پہ ہیں آپ کسی کنٹیکٹر کے ویزے پہ ہیں کسی آپ کسی قسم کے ویزے پہ ہیں کسی قسم کا آپ کا پرفیشنل ہے تو پہلے کبھی ضرورت ہوتی تھی این او سی کی لیکن ابھی نا آپ کو این او سی کی ضرورت ہے آپ ٹریک کسی بھی ڈرائیونگ سکول میں جا کے اپنی فائل اوپن کروا سکتے ہیں جیسے ہی آپ کے فائل اوپن ہوگی تو آپ کا جو ہے نا وہ پرسیجر شروع ہو جائے گا تو ڈرائیونگ لسنس لینے کے دو میتھرڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے جو فیس کے لحاظ سے ہوتے ہیں ڈرائیونگ لسنس فیس ہر ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے کبھی بھی یہ سیم نہیں رہتی ہے ہر سکول میں کسی سکول میں آفر چال رہی ہوتی ہیں کسی Lukas جانے اب وہ اس ٹائم پہ آپ کو دو تین ڈرائیونگ سکول میں ایمبر撹 ڈرائیونگ سکول بلحاظت ڈرائیونگ سکول دبائی ڈرائیونگ سکول گلہ داری ڈرائیونگ سکول ان ایمبرس ڈرائیونگ سکول ان سب میں آپ چکر لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کدھر سے جو ہے بیسٹ ریڈ مل رہے کسی جگہ پہ آفر لگی ہوتی ہے تو آپ اس ٹائم ریسائٹ کر سکتے ہیں ابھی نہیں آپ ریسائٹ کر سکتے کہ کیا ریڈ ملے گیا تو آفر میں یہ ہوتا ہے کہ چھ ہزار تک بھی آپ کو فکس مل جاتا ہے ایک ہوتا ہے کہ فکس جس کو ہم سمجھ لیں ویسے بولتا ہیں کہ ٹھیکہ کیا ہوئے کہ جتنی بھی دفعہ فیل ہو جائیں جو بھی ہو جائیں وہ آپ نے ایک دفعہ مانٹ ان کے ساتھ چھ ہزار میں آپ کا کنٹریکٹ ہو گیا تو آپ کو چھ ہزار میں وہ لسنس ملے گا ساتھ ہزار میں ہو گیا آٹھ ہزار میں ہو گیا آٹھ ہزار تک نارمل حالات میں اگر کوئی آفر کوئی کچھ نہ ہو تو آٹھ ہزار تک آپ کو جو ہے نا وہ ٹھیکے والا سسٹم جو فکس پرائس والا سسٹم ہے نا آٹھ ہزار میں نہیں تو وہ پانچ ہزار میں بھی کبھی کبھی آفر میں آپ کو مل سکتی آفر سکس تھوزر میں بھی سیون تھوزر میں بھی تو ابھی بات آ جاتی ہے کہ نارملی آپ کے پیسے کتنے لگتے ہیں نارملی اگر آپ دبائی کا لسنس لینا چاہتے ہیں تو دبائی کے لسنس کی ریکوئرمنٹس تھوڑی اور ہیں لیکن آپ ابو دبی یا راسل ہیما میں چلے جائیں ابو دبی میں اگر آپ چلے جاتے ہیں آپ کے پاس پاکستانی لسنس ہے کوئی میٹر نہیں کرتا ایک سال پرانا ہے دو سال پرانا ہے پانچ سال پرانا ہے تو اگر آپ کے ابو دبی کا اگر آپ کا ویزا ہے پہلی تو بات آپ کا لسنس ادھر سے بنے گا جس سٹیٹ یا جس ایمریٹس کا آپ کا ویزا ہے اگر ابو دبی کا ویزا ہے تو ابو دبی سے لسنس بنے گا اگر راسل ہیما کا ویزا ہے تو راسل خیمہ سے بنے گا اگر دبائی کا ویزا ہے تو دبائی سے لسنس بنے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ دبائی کے ویزے پر آپ ابو دبی جا کے لسنس لے لیں نہیں تو ابو دبی میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان اپنے ملک کا انڈیا کا پاکستان بنگلہ دیش کا کئی کا بھی لسنس ہے تو آپ کو ایک چانس گولڈن چانس ملتا ہے گولڈن ٹرائی ملتی ہے کہ آپ اسی لسنس پہ روڈ پہ آکے ان کو گاڑی چلا کے دکھاتے ہیں اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو لسنس مل جائے گا لیکن دبائی میں ایسا نہیں ہے دبائی میں اگر آپ کے اپنے کنٹری کا جیسے میرے پاس اگر پاکستان کا پانچ سال کا پرانا لسنس ہے تو میری جو فورٹی کلاسیں ہوں گی نا وہ فیفٹی پرسنٹ آف ہو جائیں گی وہ ٹونٹی کلاسیں رہ جائیں گی ڈرائیونگ لسنس لینے کے لیے بیس جو ہے نا وہ کلاسز ہوتی ہیں تو اگر آپ کے پاس اپنے ملک کا پانچ سال کا پرانا لسنس ہے تو آپ کی جو ہے نا وہ ٹونٹی کلاسیں ماف ہو جائیں گی تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ چار ہزار درم تک آپ کا حرچہ آئے گا اگر آپ ہر ٹرائی جو ہے فرس ٹائم میں کلیر کر جاتے ہیں تو آپ کا چار ہزار درم تک حرچہ آئے گا یہ ہے کہ آپ اپنے اس لحاظ پر جاتے ہیں آپ کا تھیوری ٹیس کے وہ پیسے بتاتے ہیں پھر وہ پارکنگ کے بتاتے ہیں پھر آپ کو کلاسز کے وہ پیسے بتاتے ہیں تو اس میں آپ کے چار ہزار جتنے زیادہ فیل ہوتے جائیں گے اتنے پیسے آپ کے بڑھتے جائیں گے جب بھی فیل ہوں گے تب آپ کو پھر کلاسیں دوبارہ لینی پڑیں گی جب آپ کو کلاسیں بھی اور ٹیس کی دوبارہ فیس جمع کروانے پڑے گی تو اس طرح آپ کے پیسے زیادہ انکریز ہوتے جائیں گے اگر آپ فکس میں جاتے ہیں فکس پرائس کر کے آپ لسنس لیتے ہیں تو آپ جتنی دفعہ بھی فیل ہو جائیں تو وہ فکس پرائس سات سے آٹھ ہزار ہوتی ہے لیکن آفر میں کسی طرح وہ پانچ چھ ہزار میں بھی آپ کو آفر مل جاتی ہے لیکن وہ آپ کو ویزر پر کرنا پڑے گا یا آن لائن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں سارے سکولز کی آن لائن اپلیکیشن یا آن لائن ویب سائٹ پر بھی جا کے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ریٹ کی سکول میں چل رہے تو اگر آپ کے پاس سعودی عرب کسی بھی گلف کنٹری کا آپ کے پاس اگر لسنس ہے تو آپ کو دوبائی میں بھی جو ہے نا آپ نے فائنل ٹرائی دینی ہوتی ہے روڈ پر آپ نے پہلے دن آگے اپنا تھیوری ٹیس دینے اگر آپ تھیوری ٹیس پاس کر لیتے ہیں تو تھیوری ٹیس کے بعد آپ کو فائنل ٹرائی کا چانس ملتا ہے اگر آپ فائنل ٹرائی پاس کر لیتے ہو تو آپ کو ٹو تھوزن دیرم میں آپ کا لسنس مل جائے گا اگر آپ کے پاس کسی بھی گلف کنٹری کا لسنس ہے اگر آپ کے پاس گلف کنٹری کا لسنس نہیں تو آپ کو پاکستان کا بھی لسنس نہیں تو پھر آپ کو چالیس کلاسیں بھی لینی پڑیں گی اور اس کے جو پس پس ٹرائی میں اگر آپ پاس بھی کرتے ہیں تو آپ کا چھ ہزار دیرم تک پانچ ہزار سے لے کے چھ ہزار دیرم تک آپ کو ہرچہ آ جاتا ہے اگر آپ ہر چیز فرس ٹرائی میں پاس کرتے ہیں تو ابھی تک جن بھائیوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا کنٹری وہ چینل کو سسکرائب کر دیں تو ابھی بھی آپ کے ذہن میں کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ